پاکستان ام پسند ملک ہے لیکن دھمکیوں اور دباؤں سے ڈرنے والے نہیں کسی بھی جارہیت کا مو توڑ جواب دینے کو تیار ہے پاک فوج کے سپیسہ الار کی لائن اوف کنٹرول کے اگلے مورچوں سے بھارت کو للکار آرمی چیف نے جوانوں کے بلند حوصلوں کی تعریف کی قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلے کے تحت پنجاب حکومت کی بہاول پور میں کارروائی کل ادم تنظیم کا مبینہ مرکز سرکاری تحویل میں لے لیا گیا مدرسہ السابر میں سرکاری ایڈمنسٹریٹر مقرر کرپ مافیا نے کرپشن یونین بنالی جو بڑا چور پکڑا جاتا ہے نیلسن منڈیلا بن جاتا ہے جتنا شور مچانا ہے مچالے کسی چور کو نہیں چھوڑیں گے وزیر آزم عمران خان کا راجن پور میں صحت کارڈز کے اجرا کی تقریب سے خطاب کہا جو تین بار ملک کا وزیر آزم رہا وہ پاکستان کے اسپطالوں میں علاج کرانے کو تیار نہیں مقدس ایوان ملزم سپیکر آغا سراج درانی نے سندھ اسیبلی میں کرسی سنبھالتے ہی نیب کو دھمکیاں دینی شروع کر دی کہا گھر کی خواتین اور بچوں سے گن پوائنٹ پر دستخط کرائے گئے کیا میں دہشت گرد ہوں وزیر آلہ سے چھاپا مارنے والے افسران کی رپورٹ طلب کر لی سپیکر کی گرفتاری کے خلاف قرارداد منظور آصف علی زرداری کی آغا سراج درانی سے سپیکر کے چیمبر میں ملاقات شریک چیرمن پیپلز پارٹی نے خیریت دریافت کی کہ اس سے متعلق بھی تبادلہ خیال جیال ارکان اسمبلی بھی ملاقات میں شریک تھے کراچی میں ہوتیل کا مبینہ طور پر مزیر صحت کھانا ایک ہی خاندان کے پانچ بچوں کی جان لے گیا والدہ کی حالت تشویشناک بچوں کا پوسٹ موٹر مکمل نمونے تنزیع کے لیے لیب بھیجوائے جائیں گے پولس نے بچوں کے والد کا بیان ریکارڈ کر لیا نورت کراچی انڈا موڑ کے قریب مبینہ پولس مقابلہ فائرنگ کے تبادلے میں دو ڈاکو اور خاتون زخمی ایک ڈاکو دم توڑ گیا دوسرا ڈاکو اور خاتون اباسی شہید اسپتال منتقل یو پی موڑ پر فائرنگ دو افراد کی جان گئی